اسلام علیکم میں ہوں آپ کی فوڈ ایکسپرٹ آپ دیکھ رہے ہیں لاشینٹس نیزی فوڈینز آج کا ہمارا ٹاپک ہے جگری جگری کے ہیلپ بینیفٹس ہم دیکھیں گے اگر آپ اس کو ڈیلی جو ہے اس کی ایک سپیسیفی کونٹیٹی کنزیوم کرتے ہیں تو یہ آپ کو کس طرح ہیلپ بینیفٹس دیتے ہیں ویسے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جگری ہے آپ کا گوڑ ہے یہ نیوٹرینٹ سے بھرپور ہوتا ہے نیوٹرینٹ سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے جو ہے ویٹ لاؤس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے یہ آپ کی الیکٹرولائٹس کو مینٹین رکھتا ہے جس کی وجہ سے جو آپ کا فیٹ برننگ پروسس ہے وہ جو ہے انکریز ہو جاتا ہے پرموشن ملتی ہے اس کو جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ لاؤس ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی وارٹر ریٹینشن ہے اس کو ریڈیوز کر دیتا ہے ایسے پیشنٹ جو جن میں فلففینس رہتی ہے یا ہاتھ پہنچ سویل رہتے ہیں اور ان کا جو سپیشلی جو ٹمی ایریا ہے فلففی سا رہتا ہے بیسیکلی وہ جو ہے وارٹر ریٹینشن کی وجہ سے تو جگری جو ہے آپ کا گوڑ یہ آپ کی وارٹر ریٹینشن کو ریڈیوز کرتا ہے جس سے آپ کی فلففینس اور جو سویلن ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے آپ کی وارٹر ریٹینشن آپ کی باڈی میں کم ہوتی ہے جس سے آپ کا ویٹ لاؤس ہوتا ہے یہ موسٹی جو ہے ویٹ جو ہائی ویٹ پیشنٹ ہوتے ہیں یا بیسٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں جو ہے یہ اس طرح کی پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ جو ہے جگری اگر آپ کھانے کے بعد جو ہے کنزیوم کرتے ہیں تو جو آپ کے ڈائیجیسٹیب انزائمز ہوتے ہیں جو ان کو جا کے ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں جس سے آپ کی جو ڈائیجیشن ہے وہ بہتر امپروف ہوتی ہے اور آپ کا تمام جو نظام انہزام ہے وہ بہترین ہوتا ہے اور آپ کا جو ہے کھانا جو ہے وہ جلدی حضم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو بہت سے دوسری پرابلم سے جو ہے سٹرمک پرابلم سے آپ بچ جاتے ہیں اس کے ساتھ جی میلز اور فی میلز کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے یہ میلز میں تھکاوت کم کرنے میلز اور فی میلز دونوں میں تھکاوت کم کرتا ہے پین میں ریلیف دیتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو ویکنس ہے تو یہ آپ کی ویکنس کو بھی دور کرتا ہے میلز میں جو ہے یہ سپرم کاؤنٹ جو ہوتا ہے اس کو انکریز کرنے میں انہانس کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ فی میلز میں جو ہے یہ منسٹرل سائیکل کے دوران جو ہے پیریڈز کے دوران جو ہونے والا پین ہوتا ہے اگر جگری کو کنزیوم کیا جائے کسی بھی فارم میں تو یہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دیتا ہے آپ کے پین میں ریلیف دیتا ہے اور آپ کو جو منسٹرل کیمپ ہوتے ہیں ان میں کافی ریلیف ملتا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کی سکن کے لئے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ کے بلڈ کو پیوریفائے کرنے میں جو ہے آپ کا یہ جو گڑ ہے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کو دوسرے بہت سے ہیلپ بینیفٹ دیتا ہے اور ویٹ لاس والوں کے لئے بہت زیادہ بیسٹ کنسیڈر ہوتا ہے بے شک اس میں جو ہے وہ ہائی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں لیکن ایس کمپیر ٹو وائیڈ شوگر جس کو ہم وائیڈ پوزن بھی کہتے ہیں اس کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ بہترین کاؤنٹ ہوتا ہے تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوا اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ